پس لکھ کا تو امام ہے ہر کار کاری تدبیر میری تاہر ہے یا سکاری اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مجی ہو پاپا یہ میدان بھر چکا ہے اور اب وہ باہر روڈ کی طرف اس پائی میں بیڑھے پنڈی میں کام ہو سکتا ہے ہے کم میرے خیال میں لیکن ہو سکتا ہے یہ کام کر سکتے ہیں ان کو دنیا بھی مقابلہ ٹکرا دیا جائنا اس کو حراد ہو اس کو حراد ہو تو یہ مطلب وہ میدان میں کھوٹ سکتے ہیں تو اب ان کو شیطان کے خلاف نہ اکسا دیا جائے شیطان کے خلاف جائے جائے میں اعتباس یہ کرنا جاتا ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ سرکار کے قدموں سے نپن جم اور میرا گناہ کبھی کچھ ہی ہی نہ چاہے یہ سب دل کی سختیاں اور روزی کی خرابیاں اطراف کا ماحول تر ہی اثر انداز ہوتا ہے اور اس وجہ سے بندہ نہ استقامت پاتا ہے نہ عمل کی طرف آتا ہے تو انشاءاللہ اچھی صحبت لیں گے آج شکان رسول کی صحبت لیں گے مدنی انامات کا رسالہ پڑھ لیجئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے آج شکان رسول کی صحبت اختیار کیجئے مدنی خافلوں میں سفر کیجئے تو انشاءاللہ اجز و جل آپ کا دل بھی لگ جائے گا خود انشاءاللہ آپ کو احساس ہوگا اور افسوس ہوگا کہ میں اتنار سا دور چورا گلدار تہبا سے سوئے مدینہ ناصر احمد بن وزیر علی بندی سے سوئے مدینہ افتخار اشرف حسیب احمد بن اسلم زفر بن فضل محمد آج پندی کے اجتماع نے اب تک تو اول پوزیشن حاصل کی ہے لیکن اب چھیر دیا ہے میں نے پچھلی بار سردار آباد کو اور اب تو لگتا ہے کہ سردار آباد اپنی پوزیشن بچہ ہی لے گا یوں نہیں ہفتے ہو سکتا ہے ایک سو بارہ کافلے بھی وہاں سے سفر کریں مگر اس میں ہم کمپیٹیشن نہیں کروا رہے ہیں ہم کو مطلب تعداد اور تعداد وہ کہ بھی مدنی کافلے اور ان کی کوئی آؤٹپٹ ملے کہ ان میں نمازی کتنے بنے کتنے مدنی محول سے مستقل وابستہ ہوئے مدنی کافلوں کے مستقل مسافر مدنی نامات کے عامل کتنے بنے یہ سب اپنے کو چاہیے سوئے